رمزکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں سونل دہیا رہے ہیں جہاں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے مکان کی چھت گرنے سے تاوتے توفان کے چلتے اتر پردیش کے کئی شہروں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور اسی کے چلتے یہ حادثہ ہوا ہے شاملی میں بہت دردناک حادثہ چھت گرنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے تاوتے توفان کی وجہ سے لگاتار تباہی کے منظر سامنے آ رہے ہیں اب یہ شاملی سے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں بہت دردناک تصویریں یوپی ڈلی ہریانہ راجستان میں لگاتار بارش ہو رہی ہے ملبے میں دب کر ماں اور تین سال کے ماسوم بچے کی موت ہو گئی ہے تو لگاتار بارش کی وجہ سے یہاں پر یہ حاصل ہوا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بربرا کر مکان جو تھا وہ زمیدوز ہو گیا اچانک سے اس کی چھت گر گئی اور اس چھت کے نیچے تین ماسوم بچوں سہید ان کی ماں بھی ملبے میں دب کر اب زندگی کو الویڈاک کر ہی ہے اور دلی میں بھی بارش کا پینتازت سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے دلی میں مائی میں انیس سو چھتر کے بعد سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے کل رات ساڑھلے آٹھ بجے تر ساٹھ ایم ایم بارش درج کی گئی دلی میں سکتر سال کے بعد مائی کا سب سے تھنڈا دن رہا آپ کو بتا دیں کہ دلی میں کل تیس دشنالب آٹھ ڈگری ادھکتم تاپما درج ہوا ہے تو دلی میں بھی بارش نے پیتالیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے دلی میں مائی میں انیس سو چھتر کے بعد سب سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے دلی میں کل رات ساڑھے آٹھ بجے تک ساٹھ ایم ایم بارش ہوئی ہے ادھر دلی کے دھولکوہ کی علاقے کی تصویریں آپ دیکھیں کہ کیسے سلک پر دور دور تک پانی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کی آوجاہی میں بھی خاصی دکتوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا بارش کے بعد دلی میں جگہ جگہ جل جمعوں کے استثیتی بنی ہوئی ہے یہ فیلال جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دلی کی جہاں پر اور وہیں دلی کے سپریم کورٹ علاقے کی تصویریں بھی آپ کی ٹیو سکرین پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمو بیش حالات وہاں پر بھی اسی طریقے کے بنے ہوئے ہیں پورے دلی میں جگہ جگہ پر پانی بھرا ہوا ہے ہر بارش کے سیزن میں اس طریقے کی تصویریں دلی کے لیے بہت عام ہیں لیکن توفان کے بعد اسی تھی اور زیادہ خراب دیکھنے کو مل رہی اور چکرباتی توفان تاوتے کمزور پڑ گیا ہے لیکن اس کی ہواوں کی رفتار نے چار راجوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیرل کرناٹک مہراشر کے بعد توفان نے گجرات کو تباہ کر دیا ہے توفان سے گجرات میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن نقصان زیادہ ہوا ہے گجرات کے راجکورد، بھابنگر، پاتن، امریلی اور ولساڈ میں لوگوں کی موت ہوئی ہے ممبائی میں بجلی، نیٹ، پانی کی قلت لوگوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے کہیں کہیں سڑکوں پر پیڑ گرے ہوئے نظر آئے لوگ پریشان دیکھیں تاوتے کاثر دلی میں بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک دن میں اچانک سے بارش ہوئی ہے آپ الگ الگ تصویریں دیکھ رہے ہیں توفان اور تباہی کی یہ تصویریں آپ کی ٹیوی سکرین پر الگ الگ جگہوں سے ہیں دلی میں بھی لگاتار جھما جم بارش ہو رہی ہے ممبائی میں بھی مہا پریلے کی تصویریں آپ اپنے ٹیوی سکرین پر دیکھ رہے ہیں عرب ساغر میں نیوی کا ریسکیو آپریشن کا چوتھا دن ہے بارج پی تین سو پانچ سے اب تک ایک سو اٹھاسی لوگ بچائے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ناو پر سوار انانچاس لوگوں کا اب تک کوئی سراغ نہیں ہے اب تک بائیس لوگوں کے شعب برامت کی گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ دراصل اٹھاسی لوگ کو بچائے گیا ہے بائیس لوگوں کی موت ہو چکی لیکن ترسٹ ابھی بھی ایسے ہیں جو لا پتا ہے اس توفان کی وجہ سے آپ کو ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ آپ تصویریں دیکھیں کہ کیسے یہاں پر لوگوں کو بچانے کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آج اس ریسکیو آپریشن کا چوتھا دن ہے جس کے تحت سب لوگوں کو آج بچانے کی کوشش ہر طرف سے کی جا رہی ہے آسمان میں دیو دودھ اترے ہیں کیونکہ جو سمندر میں زندگیاں فسی ہوئی ہیں ان کے نکالنے کے لئے لگتار پرشت تین دن سے کڑی مشقت جا رہی ہے اور آج اس ریسکیو آپریشن کا چوتھا دن ہے سمندر میں جو فسی زندگیاں ہیں ان کو بچانے کی جتو جہت اس وقت اوچی اوچی اوٹی لہروں کے بیچ کی جا رہی ہے پی تین سو پانچ کے ریسکیو آپریشن لگتار جاری ہے جس کے تحت ابھی تک فلال ایک سو اٹھاسی لوگوں کو بچایا بھی جا چکا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ممبئی سے ہماری سیوگی شیوانی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے شیوانی اس وقت تازہ حالات کیا کہتے ہیں ریسکیو آپریشن کے بلکل ریسکیو آپریشن جو ہے وہ پوری تیاری سے دوبارہ شروع کیا جارہا ہے روزانہ روپ سے حالانکہ کل ہی ممبئی کے اندر آئینس کوچی کے دوارہ ایک سو پچیس لوگوں کو بچا کر لیا گیا تھا ان سے بھی ہماری سیوگی شویطا ورما نے بات کی تھی جہاں پر لوگوں نے بتایا کہ انہیں بلکل امید نہیں تھی کہ وہ زندہ لوٹیں گے لیکن پوری نیوی کی مدد سے وہ لوگ بچائے لیے گئے ہیں حالانکہ دکھت خبر یہ ہے اس پورے دیش بھر میں چلنے والے آپریشن کے دوران چھبیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس پورے آپریشن کے دوران چھبیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی تھی جہاں پر ابھی بھی آپریشن لگاتا سو چالو روپ سے چالو ہے نیوی کمانڈرز کا یہی کہنا ہے کہ ان کی تیناتی پوری ہے جیسے ہی وہ لوگ ریسکیو کر کے لوگوں کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں نیویل کوسٹلز پر اس کے بعد دوبارہ اندر جاتے ہیں نئی ٹیمز کے ساتھ نئی تیاریوں کے ساتھ جسے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائے جا سکے حالانکہ سمپرز کرنے میں لوگوں سے ابھی بھی دکھتوں کا خاصی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا کمانڈرز کا کہنا ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک ٹوٹے کا جو ایفیکٹ تھا وہ پوری طرح سے ہٹا نہیں ہے یعنی کہ عرب ساغر پر ابھی بھی تیز ہواوں کی وجہ سے جو سمدر کا سطر ہے وہ بڑا ہوا ہے جس کے چلتے ریسکیو آپریشن میں حالانکہ دکھت ہو رہی ہے لیکن پہلے تین دنوں میں جو دکھت ہو رہی تھی وہ اب تھوڑی کم ہو گئی ہے اس لئے اب زیادہ سے زیادہ جو لوگ اندر ابھی بھی فسے ہیں انہیں جلدی سے جلدی باہر لانے کی کوشش شیبانی کیا لگ رہا جس طریقے سے نیوی نے اپنی پوری جان لگا دیا اس پورے ریسکیو آپریشن میں اپنی طاقت جھو کر 117 لوگوں کو نکالا بھی ہے اس ساکوشل واپس فیلحال جو لوگ فسے ہوئے ہیں کیا کہنا ہے نیوی کا اب کتنی دیر تک اور یہ ریسکیو آپریشن چل سکتا ہے جی دیکھیں نیوی آفیسز کا یہی کہنا ہے کہ اگلے دو دن تک کم سے کم یہ آپریشن پوری سارا سے جاری رہے گا کیونکہ ابھی بھی انہیں کچھ لوگوں کے اندر فسے رہنے کے سنکیت ضرور مل رہے ہیں ان کے ریڈییشن دوارا لیکن اگر کتنے لوگ ہو سکتے ہیں کتنی نوکائے ہو سکتی ہیں اس کی خبر ان کے پاس نہیں ہے جس کے چلتے ان کا کہنا ہے کہ اگلے دو دن تک ریسکیو آپریشن چلے گا کیونکہ دو دن تک ابھی بھی سمدر کی جو سیما ہے وہ زیادہ بڑی ہوئی ہے جس کا سطر ہے وہ بڑا ہے لیکن اگر موسم اسی طرح سے دوبارہ ہواوں کا رکھ نہ رہے تو ہو سکتا ہے اگر موسم خرابتہ پہلے سے الٹ جاری تھا اور باقی دوسرے راجل سے خبر آ رہی تھی کہ یہ طوفان کتنا نقصان پہچا رہا ہے لیکن اس بیچ بھی کیسے اتنی زندگیوں کو سمندر میں جانے کی اجازت مل گئی کون ہے اس کے لئے ذمہ دار اور کس کی علاپرواہی بلکل ندا یہ سوال اٹھنا بہت لازمی ہے اور اس آپریشن میں لگاتار ویسٹرن نیبل کمانڈر منو جھا لگے ہوئے ہیں ان سے بات کی انڈیا نیوز کی سممادہ تا شویتہ ورمان ہمیں ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے یہ بڑی سفلتہ حاصل کی ہے بھارتی نوہ سینہ نے ایک گھنٹے کے اندر جب ایسے ایس کال آیا ویسے ہی آپ لوگ آپریشن کے لئے نکل پڑے تھے دیکھئے حالات ایسے تھے ہم یہی پرارتھانے کریں گے کہ ہمیں ایسے آپریشن میں مطلب ہمیں موقع نہ ملے پھر سے ہم ایسے آپریشن میں نہ جائیں ہمیں ایسا ہمیشہ ایسا ماحول رہے جہاں پہ کہ ہمارے کسی بھی ناغریک کی جان نہ جائے اور ہمیں ایسے سیتی میں جانا پڑے آفکورس اگر کوئی بھی چیلنجز آئے گا تو ہمیں جانا پڑے گا اور ہمیں اپنے ناغریکوں کی جان بچانے میں ہر سمبھا پریاز کرنا پڑے گا آئینیس کوچھی، آئینیس کولکتا کے ساتھ اور کتنے رسورسس ساتھ میں لگے ہوئے تھے آئینیس تیگ، تلوار، کتنے سیزد آئینیس کولکتا کے علاوہ آئینیس تیگ، آئینیس تلوار آئینیس بیاس، آئینیس بیتوا ہمارے پیٹائی اےرکرافٹ ہمارے سیکنگ ہیلیکاپٹرز، ہمارے چیتک ہیلیکاپٹرز ہمارے اےل ایچ ابھی بھی لگے ہیں اس کے علاوہ کوسگارٹ کے جہاں کوسگارٹ کے جو ہے ان کے ڈانیر ایرکرافٹ اور او اینجی سی کے بھی جو شپس اراؤن تھے وہ بھی لگے ہوئے سر آدھیکاری پوشٹی کرنا چاہیں گے کتنے لوگوں کو سرکشت بچایا گیا ہے کتنے لوگ ابھی بھی اس سمودر میں فسے ہیں میں آدھیکاری طور سے یہ پوشٹی کرنا چاہوں گا کہ پاپا 305 کے ایک سو پچاسی لوگ بچائے جا چکے ہیں سر آخری سوال بسی جانا چاہیں گے آئین ایس کوچی جس طریقے سے سفلتہ پوروک لوگوں کو لے کے آ چکی ہے کیا یہ دوسرے پاری بھی کھیلنے کے لیے تیار ہے جس طریقے سے لوگ ابھی بھی کئی لوگ ابھی بھی جو نہیں ہے موجود یہاں پر انہیں دوبارہ بچانے کی پریاست کیا جائے گا آئین ایس کوچی کی دوارہ اب بالکل آئین ایس کوچی لوگوں کو اتار کر واپس کام میں لگ جائے گا تو آپ نے ان سے سنا منوز جہا جی سے کیسے انہوں نے کہا کی جیسے ہی دوبارہ انہیں پتا چلے کہ ابھی انہیں دوبارہ جانا ہے آئین ایس کوچی لگاتار یہ پریاست کرے گا کہ ابھی بچے جتنے بھی لوگ ہیں ہماری جانکاری کے مطابق 77 ایسے لوگ ہیں ابھی بھی جو بچائے نہیں گئے ہیں جنہیں بچانا باقی ہے ان کے لیے آئین ایس کوچی آئین ایس کولکتہ تیار ہے کہ یہ دوبارہ جائے اور لوگوں کو وہاں سے سرکشت لے کر آیا جائے لیکن اس میں سب سے بڑی جانکاری یہ دے دیں ہم آپ کو کہ ان کا یہ کہنا ہے منوز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ سو بھاگ پون نہیں رہے دوبارہ پون ان کی جو جان چلی گئی ہے ان کو بھی لے کے آیا جائے گا تاکہ ان کے پریوار سے وہ ان کی پریوار کو ان کی شف مل سکے ان کی باڈی مل سکے یعنی کی یہ آپریشن تب تک چلتا رہے گا جب تک ایک ایک وہاں سے ویکتی نہیں نکالا جا سکے گا کیامرے پرسین راج شرما کے ساتھ شویطا ورمائنجیا نیوز مومبئی کسے کم سے کم دو دن پانی میں رہے میرے میں ہمارے دو سو ساٹھ آدمی تھے ان میں سے ہمارے کم سے کم دو سو آدمی جو بھی باہر آ چکے ہیں باقی کو ابھی کچھ بدلا پتا ہے کچھ چوٹے آئے ہیں آپ کو یا آپ کے ساتھ جو تھے وہ کئی گمبھی روب سے چوٹل ہوئے ہیں کچھ بہت چوٹل بھی ہوئے ہیں کچھ بھی لا پتا ہے کچھ بھی لا پتا ہے آپ کو بتا نہیں تھا کہ لہرے اتنی تیز ہیں جیسا کہ آپ نے ان سے سنا سر کتنے لوگ تھا تیز لوگ تھا سر آپ کی طبے تھوڑی ناساس لگ رہی آپ ان کے چہرے دیکھ رہے ہیں تقریبا دو دن یہ ان لہروں میں وہ سمدرہ میں فسے تھے جہاں سے نکلنا ناممکن تھا ان لوگوں کے لئے چہرے ان کے خوشی سے بھرے ہیں لیکن ابھی بھی مایوس اس لئے یہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے کا انہوں نے situation دیکھا ہے جس طریقے کے انہوں نے حالات دیکھے ہیں وہ شبدوں سے بیان کر پانا مشکل ہے اور یہاں پر لگاتار جتنے لوگ آ رہے ہیں انڈیا نیوز کی ٹیم گراؤنڈ پر رہے کے یہ coverage کر کے ہمارے درشکوں کو دکھا رہی ہے کہ چاہے کیسی بھی situation ہو کیسے بھی حالات ہو بھارتی نو سینہ ہمیشہ تت پر رہتی ہے لوگوں کو بچانے میں ان کی سرکشہ کرنے میں وہاں پر جہاں پر پروسیس چل رہا تھا وہاں پر تھا اور وہاں پر اتنا تیج توپان تھا کیا بولوں آپ کیا کرتے دباج ڈوب رہا تھا تو کودنے پڑے گا میں یارہ گھنٹے سمندر کے پانی میں رہا ہوں اس کے بعد میں نیوی والوں نے آکے میرے ہم لوگوں کو بچایا ہے چوٹ ہم بوٹ میں ابھی جیسے چڑھنے کے ٹائمی ریسکو ٹائم پر بہت بہت نیوی نے بہت نیوی کو سیلٹ کرتا ہوں سر انہوں نے ہماری جان بچائی بہت جو خیم میں اپنا سب کچھ یہ نیچاور کر کے سر انہوں نے ہماری جان بچائی ہے بہت پرسانی تھا سر بہت پرسانی اس میں بہت ٹھیک ہے تو دیکھا آپ نے کہ جو لوگ بچ کر آ گئے ہیں ساکوشل لیکن ان کی آواز بھرا رہی ہے گلا بھرا رہا ہے کیونکہ اس منظر کو اس خوفناک منظر کو یاد کر کر لوگ سیئر اٹھ رہے ہیں چلیے ممبئی کے بات ہم نے کی ایک بار پھر سے دلی کا روک کر لیتے ہیں دلی میں بارش نے 45 سال کا ریکارڈ توڑا ہے دلی میں مئی میں 1976 کے بعد سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے دلی میں کل رہا ساڑھے آٹھ بجے تک ساٹھ ایم ایم بارش درچ کی گئی ہے دلی میں ستر سال بعد مئی کا سب سے چھنٹا دن رہا دلی میں کل تیز درشنلپ آٹھ ڈگری ادھکتم تاپمات درچ ہوا ہے اور اس خبر پر ہمارے سعیوگی اجیت شیوازتو دلی سے ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں اجیت لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ دلی کا ایک دم سے کچھ لوگوں کے لیے خوشگوار ہے تو کچھ لوگوں کے لیے پریشانی بھرا بھی ہے اور اگلے 24 گھنٹے تا 48 گھنٹے تا کسی طرح کسیتی رہنے والی ہے ابھی آپ کے پاس کیا آپ جیٹ ہے موسم بیبھاگ کی طرف سے کوئی نئی جانکاری کس طرح کسیتی تھی دیکھے ساتھ اوپر ہے اگر بات کروں تو موسم بیعاق سے جو میری باچی تو ہی موسم بیعاق کا یہ کہنا ہے کہ آج سام تک ہلکی فلکی بودہ بادی اور تیج ہوا چلتے ہوئے نجر آئے گی اور جیسے ہوا کی بات کریں تو ابھی ہوایں چلتی نظر آ رہی ہیں دلی کا موسم خوشنما تو ہے یہی اگر ہم بادلوں کی بات کریں تو بادل جو ہیں سوہانے بنے ہوئے ہیں بارشوں کے سمحانے ہو سکتی ہیں آج شام تک جیسا کہ موسم بیعاق نے یہ چتاؤنی جاری کرتے ہوئے کہ کہا کہ آج شام تک یہ موسم اچھا ہے کیونکہ یہ وجہیں صاف ہیں جو دھاوتے کا جو توفانی حل چلے ہیں وہ اب دلی میں بھی آ چکا ہے رائستان اور ہریانہ کو کروس کرتے ہوئے یہ پورا ایو پی بارڈر ٹچ کرتے ہوئے اب دلی کی طرف آ چکا ہے اس لئے دلی میں بھی یہ حل چلیں دیکھی جا رہی ہیں اسی حل چلوں کے وجہ سے کل جیسا سے پوری بارش ہوئی بارش ہونے کے بعد سے کل جو ٹمپریچر رہا وہ تقریباً تئیس چو ویس کے بیچ رہا اور سب سے بڑی بات کی جیسا سے یہ ٹمپریچر جب سب سے کم مانا جا رہا ہے اور گرمی کے دن میں جو مئی جن کی تفتی گرمی ہوتی ہے اس میں اس طرح کا موسم بہت کم دیکھا جاتا ہے یعنی سترہ سالوں بعد یہ پورا موسم اس طرح کا تھنڈا سوہانا موسم دیکھنے کو بلا لیکن وہیں اس بارش کی وجہ سے تمام علاقوں میں پانی یعنی جل بھراو کا سمسیہ بھی سے لوگوں کو جونہ پڑا ہے کئی جگہیں ایسے ہیں جو ٹھٹیے چھتے تھے وہاں پر پانی لوگوں کے اندر جا چکا ہے دیرے دیرے پانی کا نکاسی ہو رہا ہے ابھی بھی پورتہ سے پانی نکلا نہیں ہوا ہے اگر وہیں بات کر رہے ہیں تمام علاقوں کی تو روڈ کی کنارے بھی ابھی بھی کئی جگہوں پر جل بھراو دکھائی دے رہا ہے ایمز کے جو فلائیور کے پاس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی دکھ رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس طرح کی تصفیریں دلی کی ہر بارش میں سامنے آتی ہے اور ہر بارش دلی سرکار کی اور ایم سی ڈی کی پول کھول کر چلی جاتی ہے فیلال اس تمام جانکارکل نیجید آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب بات کریں گے کورونا کی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی آج چومن زلوں کے ڈی ایم کے ساتھ بیٹھک کریں گے پردھان منتری صبح گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہ بیٹھک ہوگی سنکرمنٹ کے حالات اور لینتر پر چرچہ کی جائے سنکرمنٹ کے حالات اور لینتر پر یہ چرچہ ہونی ہے اور در اگر ہم بات کریں دیش میں موت کے معاملوں کی تو لگتا دیش میں ڈرا رہے ہیں بڑھتے موت کے معاملے ایک دن میں 3846 سے زیادہ لوگوں کی جان چاہ چکی ہے وہیں 24 گھنٹے میں 2,46,69 بیمار سامنے آئے ہیں اور لگتا دوسرے دن سنکرمنٹوں سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ سنکرمنٹ لوگوں سے زیادہ ٹھیک ہونے والوں کی داداد یہاں پر دکھائی دے رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی چنتہ لگتا برقرار ہے چونکہ موت کا آنکڑا بڑھ رہا اور اب بات کریں گے مہاراشتر کی پی ایم کی ار فنڈ کی اور سے بھیجے گئے وینٹی لیٹر کو لے کر بوال مچا ہوا ہے مہاراشتر سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اگر وینٹی لیٹر جلد ٹھیک نہیں ہوئے تو سب ہی کو واپس کر دیں گے اور ایسے میں انڈیا نیوز کی ٹیم نے جب پڑتال کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیوں ان وینٹی لیٹر کے استعمالوں میں پریشانی آ رہی ہے تو کیا نکل کر سامنے آیا یہ ریپورٹ دیکھیں سب ہی لوگ موجود ہوتے ہیں تب ہی یہ وینٹی لیٹر چل سکتا ہے یعنی آپ اگر یہ سمجھئے کہ اس جگہ وینٹی لیٹر بھیج دیجئے جہاں پر کوئی ڈاکٹر نہ ہو کوئی نرسز نہ ہو تو وینٹی لیٹر چلانا جاہید سباہ سے مڑا مشکل ہو جائے گا کافی 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 مشکل ہو سکتی ہے مشکل مطلب چلے گا ہے مشکل مطلب ہمیں ایک حاسم کہوں مطلب ہم نے دو دن میں چار دن میں سکھ لیا ایسا نہیں ہے وینٹی لیٹر کی سیٹنگ سکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پیشنٹ کی کلینیکل کنڈیشن کو بھی جج کرنا ہوتا ہے سو ابھی فیلہال کی کنڈیشن میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹرز کی کمی ہیں نرسز کی کمی ہے مینجمنٹ جس طرح سے ہسپیلز مینج کرنا چاہیے اتنے اچھے سے مینجمنٹ ہونی پا رہا ہے کہنا کہیں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ کہنا کہیں اس میں جو گورنمنٹ ہے کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس لیول تک جس لیول تک کرنا چاہیے جتنی اچھی فیسلیٹی دینا چاہیے ہمیں چاہ کر بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن ایک توال یہ اٹھتا ہے کہ بہت بات جو فالٹیوی انٹیلیٹر جو ہیں جو آ رہے ہیں جو اس کے بارے میں سے کہتے لگا تا رہے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ انٹیلیٹر خراب ہے مان لیجی آپ کے باتے ہیں انجینر نے دے دیا کیسے معلوم پڑے گا جتنی ماترہ میں ہم اکسیجن دیتے ہیں اس ماترہ میں اگر پیشن کو اکسیجن لیول مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے جو کہ اکسیجن پروپر ہنڈرڈ پرسنٹ ہم دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی کبھی پیشنٹ کو سیچوریشن مینٹین نہیں کرتا ہے اکسیجن لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتا ہے تو کچھ ٹیکنیکل ایررز رہتے ہیں جو کہ وینٹیلیٹر آلہ رامز دیتا ہے جو کہ سیٹ کرنے کے بعد میں جو کچھ کا سیٹنگز رہتے ہیں وہ چینج کرنے کے باوجود بھی جب کبھی وینٹیلیٹر کے وہ آلہ رام پرسسٹنٹ چلتے رہتا ہے اس ٹائم پر ٹیکنیکل ایررز جو رہتے ہیں وہ اس کے لئے انجنیرز کے لئے ریکوارمنٹ رہتے ہیں تو پی ایم کی ایر فنڈز کی اور سے بھیجے گئے وینٹیلیٹرز کو لے کر مہاراست میں فیلحال بابال مچا ہوا ہے وقت ہی ہا پر چھوڑ سے بریکہ لیکن روز پر جانے سے پہلے ایک نظر اس وقت کی ہیڈ لائنس پر